تو سسٹر ہماری یہ دیکھیں اپنے ماں باپ کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو اس نے سسورال والوں نے نکال دیا کیونکہ اس کا آسپنٹ جو تھا نا وہ انتقال کر گیا ابھی یہ بیوہ ہو گئی ہے تو یہ باپ اور امہ کے ساتھ لیتی ہے تو یہ مانگنے پر مجبور ہے مانگ کر بچوں کا پیٹ پالتے گزر بسر کرتے کس سے مانگتے ہو کون دیتا ہے مسلمانوں کے گھر میں جاتے ہو مانگنے کے لیے تو یہ گئیس اس کو بھائی کو نا یہ کرنٹ لگی آتا ہے بجلی کا یہ بھائی بھی مانگنے جاتا ہے روٹی مانگ کر کھاتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم س нужarden آپ میرا یوچی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے وائف ہے یہ فیملی سبایی کیے بھائی کیا نام ہے آپ کا لالداز لالداز چہاں کام کرتے ہو لالداز بھائی مزدوری کرنے کے لئے جاتے تھے مزدوری عبیعہ ہے ہی نہیں پاکستان میں پاکستان بھی مزدوری نہیں ہے بیٹھے ہیں واقعی پاکستان دیفورٹ ہو چکا ہے پاکستان ختم ہو گیا ہے کچھ مزدوری بھی نہیں ہے برسات کی وجہ سے کوئی برسات کے بعد آپ کو کوئی پوچھنے آیا کوئی بھی نہیں آیا آیا تھا ایک بار پھر چلے گئے پھر چلے گئے تو یہ آپ کی فیملی ہے مزدوری نہیں خانہ وگر آٹا تو مہنگا ہے کتنا آپ کیسے گزارہ کرتے ہیں کبھی تو مزوری پہ جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے ہیں کبھی تو ہی نہیں بیٹھے رہتے ہیں تو یہ آپ کے گھر جو ٹوٹ گئے برسات میں یہ آپ نے دوبارہ بنایا اپنے آتھوں سے کسی گورنمنٹ نے آپ کی مدد نہیں کی کوئی ادارے نہیں کوئی بھی نہیں آیا تو آپ بھی مزدوری کرتی ہو کھیتی باری پر جاتی ہو مزدوری کرتی ہو یا مانگتی ہو مانگنے جاتے ہیں مانگ کر کھاتے ہو تو یہ ہماری سیسٹر کا کہنے کا مقصد یہ ہے کبھی مزدوری نہیں ملتی بھائی کو جو بھائی بیٹھا ہے تو یہ مانگنے پر مجبور ہے مانگ کر بچوں کا پیٹ پالتے گزر بسر کرتے کس سے مانگتے ہو کون دیتا ہے مسلمانوں کے گھر میں جاتے ہو مانگنے کے لئے تو گزارہ ہوتا ہے دیتے ہیں مسلمان کبھی ہٹل پہ جاتے ہیں کبھی گھر پہ جاتے ہیں کئی نہیں دیتا ہے کوئی نہیں بھی دیتا ہے تو یہ آج کل ہمارے ہندو بھائیوں کی پاکستان میں کنڈیشن ان کو کوئی نہیں پوچھتا سندھ گورنمنٹ پاکستان بھی نہیں پوچھتا یہ ہمارے ہندو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کافی یہاں پر گھر ہیں کافی پریوار ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کافی ویڈیوز میں دکھایا بھی ہے بھائیوں تو ان کی کوئی مدد نہیں کرتا کوئی یہ مانگنے پر مجبور ہیں یہ آج کل کے حالات چلیں پاکستان ڈیفولٹ کنگار ہو گیا ہے کوئی پاکستان کی گورنمنٹ کیوں ہی نہیں پوچھتا ان کو یہ اپنے جگیاں اپنے محنت کے برکے بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں گھر گئے سب کچھ گر گیا برسات کے بعد فلوٹ کے بعد ان کو کوئی پوچھنے نہیں آیا اب یہ مجبوری پہ مانگنے کی کنگار پہ آ چکے مانگ کے اپنا پیٹ گزر کر بچوں کا اپنا کچھ کبھی ہوتا ہے کچھ کبھی نہیں بھی ہوتا یہ ہمیں بتا رہے ہیں کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا کبھی ہوتل پہ بھیک مانگنے جاتے ہیں کچھ وہ بھی نہیں جاتے تو آپ سے بھی گزاری سے اپیلے کے ان کی مدد کی جائے ہیلپ کی جائے ہماری مدد کرو مارے پاس کچھ نہیں ہے آٹا نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے کدھر جائیں کیاں سے کھائیں صبح کرتے ہیں تو سامنہیں تھاتی ہے کیا کریں مارے پاس پیسے بھی نہیں مجوری بھی نہیں ہے کدھر سے کھائیں مارے پاس صبح کر جو مانگنے نہیں پچھائیں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں کیا کہ صبح سے آپ نے کچھ بنایا نہیں ہے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو رہے ہیں روٹی کے لیے رو رہے ہیں ٹوڑاوہ گیرہ نہیں کیا آپ نے تو یہ بچے بھی رو رہے ہیں کافی کچھ بھی نہیں ہے پریوار بہت ہی بوکھے جار گریب ہیں دیکھیں آپ لاچار مجبور بیوست لوگیں تو ہیلپ کی اپیل کر رہی تھی سسٹر ہمیں تو ان کی مدد لازمی کریں آپ جیسے نیٹ ہو سکے تو کریں آپ سب سے یہی گزارش ہے اور ویڈیوز کو شیئر کریں جتنا شیئر کرو گی اتنے لوگوں تب پوچھے گی تو ان کی مدد ہوگی یہاں پر یہ ہماری سسٹر اس سے بات کریں گے سسٹر بیٹھی ہوئی ہے سسٹر کیا نام ہے آپ کا میرا میرا پیچھے سے مندر ہے یہ مندر بھی بنایا گھر بھی روم بھی بنایا آپ نے کمرہ ہے یعنی یہ آپ کا گائز تو یہ ان کو کمرہ بولتے ہیں کمرہ تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا پہلے یہاں پر گھر ہوا کرتے تھے برسات میں پیچھے بنایا پیچھے بنایا پھر آپ نے یہ جھوپڑ پٹی بنا دی تو کوئی مدد کے لیے کوئی سرکاری کوئی آیا کوئی بھی نہیں آیا میرا مرس بھی گجار گیا آپ بیوہ ہو ہسمنٹ نہیں ہے آپ کا یعنی کہ ایک بچہ ہے آپ کا تو یہ ہمیں سسٹر ہماری بتا رہی ہے کہ اس کا ہسمنٹ جو ہے گھر والا وہ بھی انتقال کر گیا ہے یعنی کہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ تو بیوہ ہے بیچاری اب سسٹر ہماری بیوہ تو سسٹر ہماری یہ دیکھیں اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو اس نے سسرال والوں نے نکال دیا کس وجہ سے نکال دیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اس کا ہسمنٹ جو تھا نا وہ انتقال کر گیا ابھی یہ بیوہ ہو گئی ہے کوئی بھی نہیں ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سندھ گورنمنٹ نے بھی ان کی help نہیں کی ابھی ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہوئے باپ کیا کام کرتا ہے سیسٹر آپ کا باب منا چھتا ہے تو ان کا باب ہے وہ جھوپڑی بنا رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ باب اور امہ کے ساتھ لیتی ہے تو اس کاس بینڈ اس کے انتقال کے بعد ان کو اسے ساسرال ساسرال نے نکال دیا گھر سے تو یہ بیچاری اسی مجبوری میں بیٹھی ہے ابھی سیسٹر گزارا کیسا چلتا ہے آپ کون کا مات ہے آپ کے وقت نہیں مانگنے جاتا ہے آپ بھی مانگنے جاتی ہو یعنی کہ لوگوں سے مانگتے ہو سیسٹر ہمیں بتا رہی ہے کہ لوگوں سے کس طرح سے یہ مانگتے ہیں پھر لوگ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں وہ سیسٹر سے پوچھیں جی تو یہاں پر ایک فیملی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کچھے مکانوں میں رہتے ہیں وڈہ ہاؤسز میں رہتے ہیں یہ مڈ کے مٹی کے گھر بنائے ہیں پیچھے سے گھر بھی ٹوٹے ہوئے یہ آپ کو سامنے سے دیکھ بھی رہا ہوگا یہ ہماری سیسٹر ہے کیا نام ہے سیسٹر آپ کا آپ کی شادی ہوئی؟ نہیں آپ کی اممہ گھر والے کہاں ہوئے؟ مزدوری کے لیے باہر گئے تو مزدوری کے لیے باہر گئے آپ دونوں بینے ہیں؟ آپ کی چھوٹی بینے ہیں؟ کتنی بینے ہیں آپ؟ پانچ بینے ہیں تو یہ بہت ہی غریب سادہ سمپل لوگ ہیں مزدوری کرتے ہیں بہت ہی غریب بیعد تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری سیسٹر کمرے کے اندر آگئی یہ ان کا روم بنایا ہوا ہے یہ اوپر سے چھت جو ہے نا وڈ کی لکڑی کی لگائی ہو انہوں نے اوپر اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھریں ہیں جی ان کے اچھا سیسٹر برسا ہاتھ آتی ہے پانی اوپر سے آتا ہے گھر میں ہاں آتا ہے تو پاکستان گورنمنٹ سندھ نے کوئی آپ کی مدد کی؟ نہیں کی کوئی ہیلپ کے لیے نہیں آیا؟ نہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں؟ نہیں پوچھتا سائی سائی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا بچے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے سسٹر کی پاؤں میں چپل نہیں ہے چھوٹی بچے کے پاؤں بھی چپل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جاری مزدوری کرتے ہیں تو کھاتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہاں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا ہم بکے مر رہے ہیں ہمارے چپر بھی نہیں ہیں برساد بہت آتی ہے تو برساد بہت چپر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں سسٹر ہیلپ کے اپیل کرتی ہے یہ ساری فیملی یہاں پر کچھ لوگ ان کے جی مزدوری کے لیے باہر گئے تو یہ انکل سسٹر جو ہمیں بتا رہی تھی اس کاس میں انسال کر گیا یہ سسٹر کاب ہوئے تو گھر میں یہ جھگی بنا رہا ہے چھت بنا رہا ہے جھوپڑی کی انکل کیا نام ہے آپ کا صبح کیا کام کر رہے ہو چھت بنا رہے ہو دیوار دیوار بنا رہے ہو تو یہاں پر یہ دیوار بنا رہے ہو پھر اس کو اس کے اوپر مٹی لگائے گا یہ اسے دیوار بن جائے گی تو انکل یہ کام کر رہا ہے انکل کوئی گورنمنٹ کے آپ کو مدد کیا کوئی بھی نہیں دیا مانگنے گئی ہے پڑی اچھا آپ کی وائف گھر والی وہ بھیگ مانگنے گئی ہے مانگنے گئی ہے تو لوگ دیتے ہیں کچھ لوگ دیتے ہیں کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں ہمارے کلو اٹو لیتا ہے کلو اٹو نہیں ہے ایک یعنی کیجی آٹا لیتے ہو روٹی بنتی ہے نہیں تو نہیں بنتی کچھ لوگ دیتے بھی ہیں نہیں دیتے کچھ لوگ دیتے ہیں کچھ نہیں بھی دیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری سسٹر بیٹھی ہوئے ایک بھائی ہمارا ہن سے بات کریں گے تو یہ ان کے روم ہے پہلے آپ چیک کرو انہیں روم بنائے ہوئے سسٹر کیا نام ہے آپ کا بھگوانی بھگوانی کیا کام کرتے ہو آپ مزدوری مزدوری کرتے ہو کھیتی بھاڑی بھی کرتے ہو تو ابھی کافی لوگ گاؤں کے لوگ بتا رہے کہ ہم مانگ کے کھاتے ہیں کیا کہ ریل بات ہے سچ بات ہے میری ماں مانگ دے گئی ہے تیری ماں آپ کے امی مانگ نہیں گئی ہے تو آپ کے امی مانگ دی جانے کے تو گزارہ کیسا چلتا ہے پھر کوئی لوگ دیتا بھی کچھ نہیں بھی دیتے ہوں گے آپ کو نہیں کون تھا تو کسے مسلمانوں کے گھروں میں جاتے ہیں مانگنے کے لیے تو لوگ دیتے ہیں کچھ نہیں بھی دیتے کچھ کون تھا دی کچھ کون تھا دی تو یہ سسٹرہ میں سندھی میں بتا رہی کہ کچھ لجانے کے دیتے ہیں کچھ نہیں بھی دیتے تو یہ فیملی ہے انکل کی انکل آپ دیکھیں امی ہماری جو ہے نا وہ مانگنے کے لیے گئی ہے یہ میں گاز کرتے کرتے چھاٹ میں آگئے بجلی کی چھاٹ دی یعنی کہ شوق لگاتا ہے بجلی کا شوق لگاتا آپ کو ہاتھ دکھا ہو تو یہ آپ بھائی کا ہاتھ دیکھ سکتے ہو تو یہ گاز اس کو بھائی کو یہ کرٹ لگی آتا ہے بجلی کا یہ کام ہی نہیں کرتا بہت بیچارے سادہ بے بس لوگ ہیں کیا نا ہے بھائی آپ کا وزیر بھائی کا نام وزیر ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی فیملی ہے میں مانگنے جاتا ہوں روٹی مانگ کے ہم کھاتے ہیں یہ بھائی بھی مانگنے جاتا ہے روٹی مانگ کر کھاتے ہیں مجھے تو ابھی سے قسم سے دکھ ہو رہا ہے یہ ہماری پاکستان میں ہندو کمیونٹی رہتی ہے ان کو کوئی نہیں پوچھتا کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرتا مدد نہیں کرتا کتنے بیبس بیچارے گریب لوگ ہیں اممہ جی بتا رہی ہے سسٹر وہ میری بھائی وہ بھی مانگنے گئی ہے مانگ کر کھاتے ہیں تو ان کا پیٹ پالن ہوتا ہے وزر ہوتا ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے سادہ گریب لوگ ہیں جو آپ جگہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بنا کر رکھیں انہوں نے تو یہاں پر یہ سسٹر والے یہاں پر ایک جگہ پر کٹھا ہو گئے یہ ان کے گھر تھے جو پہلے سے میں آپ کو دکھا رہے تھے دور سے کتنے گھر لگاتے دکھا رہے تھے ہم آپ کو تو یہاں پر یہ فیملی ہیں یہ انکل والے ہیں تو یہاں پر یہ سسٹر والے ہیں یہاں پر یہ ان کا مندر بناوا ہے جی تو یہ فیملی یہاں پر پوجا کرتی ہے مندر بھی نہیں ہے گھر بھی ایک ہی مندر بھی ایک ہے سفید کپڑو والے جو سسٹر بیٹھی ہوئے تو یہ سارا پریوار اسی انکل کا یہ انکل جو بیٹھا ہوئے بچے سارے سسٹر وغیرہ والے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سسٹر کا ہسمنٹ جو انتقال کر گیا جیسے سسٹر ہمیں پہلے بتا رہی تھی ابھی یہ اتنے مجبور بھیق مانگ کر یہ گزارہ کرنا پڑتا ہے ان کو کوئی لوگ دیتے ہیں کچھ نہیں بھی دیتے یہ سادہ سمپل لوگ ہیں یہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی رہنے والی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو یہ ساری فیملی ہے یہاں پر مندر بھی ہے گھر بھی ہے اسی میں پوجا بھی کرتے ہیں یہاں پر سارا کام کرتے ہیں گھر کا تو مانگ مانگ کر مجبوری میں کھانا پڑتا ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے سسٹر میں نہیں ہے کوئی کچھ نہیں دیتا پاکستانی ہندووں کو کوئی پوشتہ بھی نہیں ہے تو میں یہ آپ کو دکھانے کے لئے کنڈیشن ان کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان کی جتنی ہیلپ مدد ہو سکے تو لازمی کریں تو یہ انکل والے سب ملکل ہیلپ کی اپیل کریں یعنی کہ اس کی وائف جو انکل کی وہ کئی ایک مانگنے مانگ کر یہ گزارہ کرتے آٹا لے کر آئے گی پھر یہ روٹی بنائیں گے کھائیں گے ورنہ نہیں ملا تو ایسے ہی بیٹھے ہوں گے بہت ہی سمپل سادہ غریب لوگ ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ سارے لوگ ہیں یہاں پر یہ سارے مل کر آپ کو ہیلپ کی اپیل کر رہے ہیں تو ان کی لازمی مدد کی جائے جتنا بھی ہو سکے جتنا بھی ہو سکے ان کی ہیلپ اور مدد کریں تو ابھی ابھی میر بھائی کو بھی اجازت دینا اور ان فیملی سے بھی ہم اجازت مانگیں گے اور آخر میں بولیں گے ان کو اپنے بھگوان کشن کا یہ نعرہ لگائیں گے تو یہ ان نعرہ لگایا اب ان سے اجازت لیتے ہیں اور ہمیں بھی اجازت دینا ان فیملی کو بھی اجازت دینا